بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جمہو ڈیوژن سے 996 ماملات جبکہ کشمیر ڈیوژن سے 1308 ماملات رکارڈ کیے گئے ہیں پورے ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورنویرس کے 161386 ماملات سامنے آ چکے ہیں البتہ امواد کی تیداد کل کے مقابلے زیادہ رکارڈ کی گئی ہے 1733 نئی امواد واقع ہونے کے ساتھ اب پورے ملک میں اس وبائی بیماری کی وجہ سے مرنے والوں کی تیداد 497975 تک پہنچ چکی ہے جبکہ اب تک کورنویرس میں مبتلا مرضوں کی تیداد 4,16,3885 تک پہنچ چکی ہے شپین کے نادی گام میں آج ملیٹنٹو اور فارسز کے درمیان ایک مورکہ آرائی میں ایک مقامی جنگجو کے جانباک ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق شپین کے نادی گام میں فارسز نے ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشی کاروائی شروع کر دی تلاشی کاروائی کے دوران جو ہی فارسز نے مشکوک جگہ کی طرف پیش قدمی کی تو وہاں چھپے بیٹھے جنگجو نے فوج پر گولیاں چلا دی اور مورکہ آرائی شروع ہوئی فارسز کی جوابی کاروائی میں ایک مقامی جنگجو جانباک ہو گیا جس کی پہچان بنگام شپین کے عمر اشفاق ملک کے بطر ہوئی ہے جب اس کا تعلق حضب المجاہدین سے بتایا جا رہا ہے اور اس کے قبضے سے ایک اکے فورٹی سیون ایسالٹ رائیفل چار میکزین اور ایک ہینڈ گرنیڈ برامت کر لیا گیا ہے خبریاں بھی جا رہی ہیں یہاں پر لیتے ہیں ایک تجارتی وقفہ Angel بروking is now Angel One بر کیوں کیونکhi everyone deserves more speed Angel One پہ کوئک account opening کے ساتھ stock market میں انویسٹنگ شروع کرو Angel One آگے بڑھنے کا سماٹ سوڈا Investments in securities markets are subject to market risks read all the related documents carefully before investing To open a free share trading and demand account visit Angel One office opposite Punjab National Bank Drangbal Paampoor or call on 94190 to 8016 9086208929 تجارتی وقفے کے بعد آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے سرنگر کے حول علاقے میں کل شام ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا حول میں کل شام ایک چوبیس سال لڑکی پر تیزہ فیکا گیا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ پوری طرح جلز گیا اس واقعہ کے فوراں بعد سرنگر کے ایس ایم ایچ ایس اسپتال ان سے علاج و مالجک کیلئے پہنچایا گیا ایس ایس پی سرنگر نے اس واقعہ کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے ایک ٹیم تشکیل دی جنہوں نے اس میں ملوث بچوارہ ڈلگیٹ کے ساجد الطاف راتھر اور اس کے دو ساتھیوں کو گریفتار کر لیا اس واقعے سے پوری وادی میں گم و گسے کی لہر دوڑ گئی ہے اور کسورواروں کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی مانگ زور پکڑ دی جا رہی ہے جہانگری چوک میں بھی آج نوجوان لڑکے اور لڑکیوں پر مشتمل ایک گروپ نے احتجاج درج کرتے ہوئے ملزم کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا احتجاجیوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور وہ نعرہ بازی کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ملک میں ہر سال دو سو سے تین سو ایسے معاملات پیش آتے ہیں تاہم کشمیر میں ایسے واقعات پیش نہیں آتے تھے مگر اب کئی برسوں سے یہاں پر بھی ایسے واقعات رونما ہونے لگے ہیں جو بائی سے تصویش ہے انہوں نے پولیس اور حکام سے اپیل کی ہے کہ اس کیس میں فوری کاروائی کرتے ہوئے ملوثین کو سکت سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو سرنگر منسپل کارپریشن کے میئر جونید عزیم متو نے آج ایس ایم ایچ ایس جا کر تیزہ بھاملے کی شکار لڑکی کے لواکین سے بات کی انہوں نے لڑکی کے اہلی خانہ کو اپنے ایک مہینے کی تنکھا سوپتے ہوئے پولیس کی کاروائی کی سرانے کی جنہوں نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اس حملے میں ملوث افراد کو گریفتار کر لیا انہوں نے اہلی خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے جو بھی ممکنہ مدد ہم کر سکتے ہیں ہم اس کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ میں ال جی سے بھی اپیل کروں گا کہ اس حملے کی شکار دوشیزہ کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات فرہم کی جائے مینڈر پوچھ میں آج آگ کی ایک ہولناک واردات میں تین دکانات جل کر خاک ستر ہو گئے آج رات کے دوران مینڈر کے ڈاک بنگلوں کے قریب واقع ایک دکان اور ایک چائے والے کی ریڈی میں رکھے گیس سیلنڈر زوردار دماغے کے ساتھ فٹ گئے بتایا جا رہا ہے آگ لگنے کی وجہ سے سیلنڈروں میں دماغا ہوا جس کی وجہ سے علاقے میں بے چینی فیل گئی اگرچہ فائر اینڈ امرجنسی سرویسز کے اہلکاروں نے مینڈر پولیس کے ہمراہ آگ پر کابو پالیا تاہم آگ نے تب تک تین دکانات کو راہ کے ڈیر میں تبدیل کر دیا ایسے چو مینڈر منظور کوہلی کا کہنا ہے کہ گولڈ مینڈر کے ممتاز احمد خان کی تین دکانیں اس واردات میں جل کر خاک ستر ہو گئی ہیں تاہم اس واقعے میں کسی کے جانی نقصان ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے سینئر سیاسی رہنما اور سابقہ ایمل سی سونواری یاسر ریشی نے آج منسپل کمیٹی چیئرمن سنبل جہانگیر احمد کے ہمراہ اندر کوٹ کا دورہ کر کے ورکران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ورکران نے دونوں کا شاندار استقبال کرنے کے ساتھ ان کے حق میں نارے بلند کیے اس موقع پر یاسر ریشی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جہانگیر احمد نے علاقے میں ترقی کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا ہے جبکہ ان کے ورکران زمینی سطح پر عوام کے لیے بہترین کام انجام دے رہے ہیں یہ تھی آج دن بر کی اہم خبریں ملتے ہیں کل پھر نئی خبروں کے ساتھ تب تک آپ کو اور ہمارا اللہ نگہ بات